موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹیور آن شو بھوچھو تو جیتو میں آپ کی روست علینا ہارون آج ہم ہیں امانہ مال میں اور میں یہاں کھڑی میں ہوں یہاں کے جو فرائز ہیں نا وہ بڑے فیمس ہیں کیونکہ فیمس اس لیے کہ میں تو جاب آتی ہوں تو میرا بڑا دل کرتا ہے وہ کھاؤں کون بھی جو ہیں وہ بہت اچھے تو آپ بھی آئیں تو میں آپ کو سجیست کروں گی یہاں سے آکے یہ فرائز ضرور کھائیے گا یہ بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے رول ہوئے ہوتے ہیں ایک سٹک کے اوپر کافی ڈیلیشیس ہوتے ہیں ہے تب ہو گیا جی ہمارا پروگرام سٹارٹ آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے بہت سائے لوگوں سے باتیں کرنی ہے ان کا چھپاوہ ٹالنٹ سکرین پر لے کر آنے اور ان کو لہور نیوز کی طرف سے بوجو تو جیتوں کی طرف سے بہت سارے نام دینے تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتا ہے آپ کا نام سہر دشان آپ کا نام جیفرنٹ کونسی کلاس میں آم اوکے جی ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں میرا بیزنس ہے مابل کا آپ کیا کرتے ہیں ہاؤس پائپ اوکے جی مجھے بتائیں وہ کیا چیز ہے جو آپ ناشتے میں نہیں کھا سکتے ناشتے میں نہیں کھا سکتے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بینا ہمیں تم سے پیار سنا گم جدائی کا اٹھاتے ہیں لوگ بڑی مشکلوں سے دل لگاتے ہیں لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتا یہ دل بے کرار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بینا ویڈا ویڈا باردس سامنے گا کیسے ہیں کھاناں؟ بہت سر پر جس ماشد نہیں مینے کو یہاں پسند ہے کھانو بنیواتے ہیں میں تو اپنے لئے بریانی بنیواتے ہوں اور چکن کڈائی بٹن کڈائی اور ماشد اللہ چکن پیس بھی بریش بنیواسی ہی ہیں فیش خریفنگ اور dropdown رینایس آپ نے کیسا نانے ہیں من توییی آیا من توییی دو بے آیا دو بے آیا دو بے آیا کھان گئے چھے دو بھی آیا دو بھی آیا کتنے کپل لیا دو بھی آیا دو بھی آیا کتنے کپل لیا ایک دو تین چار پانچے سان None دیس اور پس wr واو ویری نائس دو بھی آیا دو بھی آیا ری بھال یہ کسنا سکھائی ہے یہ اس کی ٹیچر نے پر سے نیک کیی پویم میں نے پر دفاع سنی ہا لہار نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کی لئی گفت شوہیا بچے کو کاؤنٹنگ سکھانے کا ویسے ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پڑھائی کے طریقے سے سکھائیں تو اس کا موڈ نہ ہو سکھنے کا وہ افنڈڈ ہو جی میں نے نہیں پڑھنا لیکن جب وہ پوئیم کے تھوڈ سکھے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ لے گا تو اس لئے میرے خیال سے ایسی پوئیمٹ بنتی ہیں نائس آئیڈیا سامنے کام آپ کا نام نبید حیدر نبیل حیدر کیا کرتے ہیں میں اچھلی جوب کروں پرائیبٹ اوگنی آپ کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتے ہیں کس چیز کا میرا پروپٹی کا آج مول میں کیسے آنا ہو گیا دلچاہ چلیں چھوٹی ہے آنٹی نہیں آئی سا شاپنگ کر رہے اچھلی ان کا ویٹ کر رہے آپ لوگ انتظار کری جائیں انتظار کر رہے کتنا ٹائم ہوگے ان کو شاپنگ کر رہے چلیں چلیں جی سوال کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے مجھے بتائیں دنیا کا کتنے پسند پانی پینے کے کابل ہے جو آپ بغیر فیلٹر کے پی سکتے ہیں جی تو کیا شیئر کرنا آپ نے میں تو وہ شیئر سنا ہوں گا ہاں شیئر سنایں کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں ایک اور میسیج میں نے آج کل دیکھے ہلمٹ کے بارے میں تو ہلمٹ کے بارے میں جس سے آج کل نیا انہوں نے وائلیشنز کو روکنے کے لیے فائن امپوز کیا جاتے ہیں تاکہ لوگ کم سے کم وائلیشنز کریں اور فائن بڑھایا جائے تو آئی اپری شیئر دی سپ آف گورنمنٹ اور لاؤس تو پہلے بھی تھے امپلیمنٹیشن نہیں تھی اب امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے تو اچسا گوڑ سی بیری نائس جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگ کے لئے گئے دنیا کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے جو ایک مولک بھی ہے اٹسل کوئی بات نہیں آپ نے کیسے نانا پوائن میسیج سمنا شریف کیا پھر باقی ان کو دے دی جیگا مائک چلی جیگا پھر باقی ان کو دے دی جیگا مکشش پہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سامایا نہیں قربان میں لینے والے گدا مگتوں کی ہمیں شالاج رکھی مانگتوں کی ہمیں شالاج رکھی مائوس جس کسی کو لوٹا یا نہیں قربان میں کی بخشش پہ جزاک اللہ ویڈیو کبھی بھی اس ماں کے سامنے زبان نہیں لڑانی چاہیے جس نے آپ کو بولنا سکھایا ووو 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 وو 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 محبت میں گم تھے بہت اچھا لگا مجھے سن کے اور بچے نے جو بات کی بلکل اس ماں سے زبان مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے شرم آنی چاہیے ان بچوں کو میں کہوں گی جو اپنے ماں باپ سے بتتمیزی کرتے ہیں وہ پھر بائی جا کے ان کو مار پڑتے ہیں وہاں ان کی واضح نہیں نکلتی ہیں گھر میں ان کی سے یہ واضح نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے گھر میں کہیں کوئی بچہ ہو جو ماں سے بتتمیزی کرتا ہو میرے پاس دیا یہ گا ٹھیک کر دوں گے اس کا کسی اور سے بات کرتے ہیں آج سامنے کام والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام تاہرا کیا کرتی آپ میں آپ تو کچھ نہیں کرتی پہلے جوب کرتی تھی کیا جوب کرتی تھی میں پتی ہے نا اس کے اس میں سیل کرتی تھی اچھا ارے واہ وہ آپ کسی کرتی تھی کسی شاپ پہ کرتی تھی نہیں وہ نا ہم نے ایک سٹال گیا وہ تھا اس کے اندر سے پھر ہم وہ سیل وہ سیل کرتے تھے اس کے بعد پھر وہ ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے وہاں ہم نے جا کر سٹال لگایا اور اس کے بعد پھر میں نے واپسی آدم کے جوب چھوڑ دی مجھے بتائیں وہ کونسا پرندہ ہے جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے مجھے ناد آتی ہے ضرور سامنے دیکھنا آپ عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم خو سامنے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا پل میں مدینہ جا پہنچیں یا دل میں مدینہ آ جائے ہو جائیں ہمارے دل روشن چہرے ہمارے ہونورانی اس نور کے سینے کا جلوہ جب سینہ پسینہ ہو جائے احسان کی بگڑی بن جائے رحمت کا نظارہ ہو جائے ہوسانے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بیری نائس ہار نیوز کے در سے آپ کے لئے گئے تینکیس جی بہت مزا آیا بہت ہی پیاری سی آنڈی تھی اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ کافی دیر سے جو ہے وہ ویٹ کر رہی تھی آنے کا کیونکہ وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی پروگرام میں پھر بڑا جو ہے وہ مزا آ رہا ہے کوشش کریں گے کہ اور بھی جو لوگ ہیں ان سے باتے کریں اور ان کو بھی لاہور نیوز کی طرف سے بہت سارے نام دیں آج سامنے کام مالکم اسلام آپ کا نام رابیہ کیا کرتی ہیں ہاؤس جوگ اوکے جی آج یہاں پہ کیسے آنا ہوئے یہی شاپنگ کیلئے اوکے مجھے بتائیں دنیا کا وہ کون سا پہلا ملک تھا جس نے عورتوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا تھا آٹی وہاں دیکھنا آپ نے نہیں مالو کیا شیئر کریں گے سوپ کی ترقیب بتا دی میں آج آپ کو سوپ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ پہلے چکن کو بوائل کرنا اس کی یقنی بنانی ہے اس کے پاس کون فلاور ایڈ کرنا ہے اس کے پاس انڈا ڈالنا ہے تو آپ کا سوپ تیار ہو جائے گا اس میں پھر اپنے حس پر ضرورت سویا سوس چلی سوس اور وینیگر ڈاب لیں گھر میں سوپ کون شوق سے بنواتا ہے سب بھی میرے بچے بھی میرے حس بند بھی سب بنتا ہے کتنے بچے آپ کے میرے دو بیٹے ہیں بیٹے بیٹی نہیں ہے نہیں میریڈ ہیں بیٹے ایک میریڈ ہے اور ایک بھی وہ بھی تو بیٹی ہوئی نا جی وہ ہی نا وہ تو اس کے بیٹی بنایا گھر میں پھر خوب ہلا گلا رہتا ہے ہاں ماشاءاللہ ویری نائس لہور نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے بہت اچھی ہے بنا کر رکھتی آپ سے بلکل آسا آتی گئی ہے ویری نائس یہ لیں تینکیو جی بڑا اچھا لگا ایک ہیپی فیملی ہے ان سے ہم نے بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ گھر میں آتی ہے میں کہتی ہوں یہ رشتہ ففٹی پرسنٹ سے چلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں لڑکی کو بنانی پڑتی ہے جہاں ٹوٹلی رونگ اور جو کہتے ہیں کہ ماں کو ہی اس کو لے کے چلنا چاہیے وہ بھی ٹوٹلی رونگ ہے دونوں ففٹی ففٹی کریں جو ساز ہے اس میں ضرور میں کہوں گی کہ اچھا ہے میں نے اگر کسی بھی لائف میں بیسٹ ساز دے کی رول موڈل ہر ماں بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ میری مدر ہے انہوں نے جیسے میری مدر نے اپنی بہووں کو لے کے چلی کہ وہ دونوں بھابیاں بھی اچھی ہیں لیکن جتنی بھی اچھی ہوں اچھی ماں ہوتی ہے میری ماں بہت اچھی تھی میں کہتی ہوں میری ماں جیسا کوئی بھی دنیا میں تو آپ لوگوں کو بڑوں کو بڑا بننا پڑتا ہے ممہ نے ہمیشہ کا کوئی نہیں بتا پیار سے ہو جاتا ہے ہر چیز پر اگنور گیا کبھی نہیں ڈانٹا تو جب ہر بڑا ایسی طرح بنے گا تو بچہ چاہے برا بھی ہو ایک وقت میں اس کو جا کے شرم آجے گی اور وہ اچھا ہو جائے گا تو اس طرح آپ کو لے کے چلنا چاہیے تو ہر گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے اسلام علیکم مبالیکم آپ کا نام مہوشنو مان آپ کا نام مہمد حازق کیا نام ہے محمد حازق آپ کیا کرتی ہیں ہاؤس وائد چلیں مجھے بتائیں ایک عورت پچاس ٹیپ والی سیڑی سے نیچے گری ہے مگر اس کو چوڑ نہیں لگی کیوں پچاس ٹیپ والی سیڑی سے گری اور چوڑ نہیں لگی وہ اچی سیڑیوں سے گری نہیں ہوگی وہ اچی سیڑیوں سے گری نہیں ہوگی جی بیٹا ایم 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 کیا شیئر کریں گے ریسیپی سوپ کی سب سے پہلے چکن لے کر اس کی یقنی تیار کر لیں اتی دیر میں جو ویجی ٹیبلز ہیں جو اس میں دلتی ہیں جسے کیرٹ اور کیابیج وغیرہ تو اس کو آپ کٹنگ وغیرہ کر لیں اتی دیر میں جب اس کی یقنی تیار ہو جائے گی تو آپ اس میں سے چکن کو سترین کر لیں اور چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر دیں اس کے بعد آپ اس سترین کی ہوئی یقنی میں وہ ساری ویجی ٹیبلز ڈال کے اس کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد آپ اس میں ایک کو بیٹ کر کے وہ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ لاس میں کون فلاور کا مکسر تیار کر کے جتنا تھی آپ کو چاہیے کون فلاور اس میں ایک کرتے ہیں جیسے من میاں جیسے ایسے جیسے موکر جیسے سوپ کی ریسیبی بتائی اور بلکل مجھے تو لگتا میں نے کل ہی رات کو سوپ پیا ہے پسوں بھی پیا تھا سردی میں سوپ جو ہے وہ آپ کو لازمی پینا چاہیے تیسٹ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سوپ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور وہ بچے جو کھانے پینے میں آپ کو تنگ کرتے ہیں صحیح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں اگر آپ ان کو سوپ کی شکل میں کھلا پلا دیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوگا اور آپ بھی پیئے سوپ کیونکہ سردیوں کے لیے اس میں it's very very important جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا تو بریک پہ جاتی ہوں پھر واپس آتی ہوں let's have a break